حکومت کا بڑی قانون سازی کمیشن پارلمنٹ کا ہنگامہ خیز مشترکہ اجلاس آج دوپہر بارہ وجہ ہوگا انتخابی صلاحات ایوی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت بیس ورلز پیش کی جائیں گے کلبوشن اور عالمی عدالت انصاف سے بتالے گویل بھی شامل پارلمنٹ ہاؤس کی سیکیوٹی انتہائی سخت مشترکہ اجلاس کی خصوصی نشریات دیکھئے بول نیوز پر پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل نمبر گیم پورے کرنے کے لیے حکومت سرگر وزیراعظم عمران خان کامیابی کے لیے پرعظم حکومت کو دونوں ایوان میں دو سو اکیس ارکان کی حمایت حاصل آپوزیشن دو سو اکیس ارکان کے ساتھ مورچہ بن وزیراعظم نے ملاقات کر کے ایم پیو ایم کو بھی حمایت پر راضی کر لیا وزیراعلا پنجاب کا اتحادی ارکان پارلمنٹ کے احزاز میں اشاہیہ ارکان کی اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی پلوچستان عوامی پارٹی کا بھی حکومت کی حمایت کا اعلان اپوزیشن نے بھی کمر کس لی شہہباز شریف کی اہم اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت کہا پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج پوری قوت سے سیاہ قوانین کا راستہ روکیں گے حمزہ شہہباز کی بھی پرویز الہی سے ملاقات فضل رہوان کہتے ہیں انیس نویمبر سے پہلے قانون سازی کی تنی جلدی کیوں معاملہ مشکوک ہے پیپلز پارٹی کا بھی ای وی ایم کی قانون سازی کے خلاف مضاہ احمد کا اعلان نیر بخاری کہتے ہیں مشترکہ اجلاس میں قانون منظور نہیں ہونے دیں گے ایون فیلڈ ریفرنس مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیلوں پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر پر مشتمل بینج سماعت کرے گا مریم نواز کی زمانت منسوقی کی نیب کی درخواست بھی مرکزی اپیل کے ساتھ سنی جائے گی احتساب عدالت نے مریم نواز کو سات سال اور کیپٹن سفدر کو ایک سال کی سزا سنائی تھی رانہ شمیم کے بیانے حدفی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت سابق چیف جج جی بی میر شکیل الرحمن عامر غوری اور انصار عباسی سمیت دیگر فریقین کو توہین عدالت کے شو کاؤس نوٹس جاری سات روز میں جواب طلب رانہ شمیم کے بیٹے نے عدالت کو بتایا والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں کامرہ عدالت میں ویڈیو چلانے کی رانہ شمیم کے بیٹے کی درخواست بھی مسترد نون لیگی رہنما شاہد خاکان کہتے ہیں اب آلہ عدلیہ کا امتحان ہے ساقب نصار معاملے پر صفائی پیش کریں نیب نے اب تک صرف نواز شریف کو سزا دی ہے نواز شریف اور مریم کی پیشی سے پہلے کوئی سازش ہو جاتی ہے فواد چوہدری کے جوابی وار بولے گزشتہ روز جالی حلف نامہ سامنے آیا جس کی فیز شریف فیملی نے ادا کی عدالتوں پر حملہ نون لیگ کی روایت ہے ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید دس مریض انتقال کر گئے مجموعی اموات اٹھائیس ازار چھے سو اٹھائیس ہو گئی ایک دن میں مزید دو سو ستر افراد میں وارث کی تشخیص این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 32 ہزار چھے کورونا ٹیس کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ سفر آشاریہ آٹھ چار فیصد رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے